باہر کے موقع میں یہ ہے کہ انڈین ایک انڈین کو سپورٹ کرتا ہے حالانکہ وہ غلط ہے تو اگر انڈین انڈین کو سپورٹ کر رہا تو وہ غلط کیسے ہے تو کون ہوتا ہی ہے بتانے والا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے نوازکار دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ریشن ویڈیو میں آپ سبی کا سفاغت ہے میں ہوں آلوگ تو آج جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ویڈیو ہے اس پر رییکشن دینے کے لئے بہت سارے لوگوں نے اس کا میل مجھے بھیجا نائلہ پاکستانی رییکشن کا ویڈیو ہے انڈیاز فوریکس ریزورف جمپ ٹو اوور ٹو ایئر ہائی اچھا جی یہ بلکل بات صحیح ہے چلے اس پر پاکستان کی جنتہ کیا کہتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہیلو فرینڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی رییکشن آج ہم بات کریں گے فوریکس ریزورف کی پاکستان کے اندر نئی گورمنٹ بن چکی ہے اور آتے ہی ہمارا فرس جو امپریشن رہا وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے ہمیں لون چاہیے پاکستان چلانے کے لئے صرف آج اگر ہم بات کریں انڈیا کا جو فوریکس ریزورف ہے چھ سو چالیس جو ہے بیلین ڈالر کو کروس کر گیا اور پاکستان کے پاس صرف سیون بیلین ڈالر ہیں اگر پندرہ دن کے اندر اندر آئی ایم ایف سے ہمیں لون نہیں ملتا تو کہا جا رہا ہے کہ ملک ہمارا ڈیفولٹ ہو جائے گا ایک طرح فوریکس ریزورف بڑے ہیں انڈیا جو ہے دنیا میں چوتھا ملک بنا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ڈالر اس وقت اس کے خزانوں میں مجود ہے پاکستان سات یا آٹھ ڈالر کے اوپر لٹک رہا ہے اور ڈیفولٹ ہونے کے دہانے پر ہے کیوں سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ فورن پولیسی میں اکثر آپ کی بات آ جاتی تو آپ کو سب سے پہلے مطلب خود مختار ہونا چاہیے مطلب بتقسمتی سے پاکستان تو خود مختار نہیں ہے دوسری بات اگر کی جائے آجو دو منٹ آپ لوگ جو ہے نا وہ بیچارہ وہ انٹریویو کر رہا تھا تم لوگ بول رہے تھے آج جواب بولے آپ کے پاس علم بہت زیادہ ہے آج ہے نہیں دو منٹ آپ لوگ خاموش نہیں رہے سکتے آپ سنو آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سنو کی بات یہ کہ ملکہ یہ آل ہے اور تم لوگوں کو ٹنشن بھی نہیں ہے یہی تو چیز ہے سب سے پہلے فورن پولیسی میں مطلب خود مختار نہیں ہے انڈیا کے اگر بات کیجئے انڈیا خود مختار ہے ہماری فورن پولیسی مطلب نہیں ہے فورن ریزروائرز ہمارے پاس نہیں ہے سب سے پہلے الیٹ کلچر کو ختم کیا جائے جو سرکاری پروٹوکولز ہے یہ چیز ہے آپ کی جو چیز جا رہی ہے ایم ایم ایف اگر لون دے رہا ہے ایم ایف اپنی پروڈیکشنز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ایک الیٹ کلچر کو ختم کرنا ہے آپ نے الیٹ پر ٹیکس لاغو کرنا ہے اور غریب کو جو ایک جو ایک وہ دینا ہے سبسیڈی دینا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے غریبوں سے ٹیکس حصول کیا جاتا ہے اور جو الیٹ کلچر ہے وہ ختم نہیں کیا جا رہا ہے پاکستان کی میں سب سے پہلے اگر الیٹ کلچر ختم ہو گئی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ پاکستان اب جو حالات چل رہے ہیں ملک کے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو گورمنٹ آئی ہے نہ ان کے پاس کوئی طرح کی پولیسی ہے نہ عوام ان کے ساتھ ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ اپنی اندرونی خلافات ختم کرو اس کے بعد پھر آپ جا کے جو انہا انٹرنیشنل لیول پر کسی کے ساتھ اگر آپ شریکوں والا کام کرنا چاہ رہے تو کر سکتے ہو ابھی پاکستان کی پولیٹیکل جو آپ سسٹم میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پولیٹکس جو ہے نا وہ نہیں سٹیبل نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ان چیزوں سے نکلے گا سب سے پہلے اگر اپنے پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اکانومک پولیسیز کچھ اس طرح کیا جائے اب جو ہمارے یا فوراں جو منسٹرز ہیں وہ منسٹرز ہیں وہ مطلب ان میں وہ چیز ہے نہیں پوٹنشن نہیں کہ وہ ملک کو باہر لے کے آ سکے سر یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ان کے اگر انڈیا اور پاکستان کی بات کرے انیس سو سنتالی سے یہ آغاز ہوتا ہے وہ بھی زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم بھی زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو دس سال ہیں ان کے ملک میں بی جی پی کی گورنمنٹ آئی ہے پرائر منسٹر نیڈندر موڈی دس سالوں میں جتنا انہوں نے ترقی کیا اتنا انہوں نے پہلے نہیں کیا ہمارے ملک میں پان سالوں میں تین وزیری آزم آتے ہیں نہ آتک ہم کوئی پولیسی دے پائے ہیں اور ہماری لونگ ترم کوئی بھی پولیسی نہیں ہے نئی گورنمنٹ آتی ہے ایون اس بات کا اتنا مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ہر بندہ ایک کپ چائے پیتا ہے وہ چائے بھی آپ سب پہ جو ہے نا ادھار ہے ہمارے پارلیمنٹ کا ہر اجلاس ادھار پیسو پہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے باہر آج دھرنا دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو لون نہیں دے گا کچھ ورکران نے باہر دھرنے دیئے کہ کیونکہ اس ملک کے اندر جمہوری نظام نہیں ہے یہ جو تمام حالات دنیا گلوبل آئیز ہو گیا پاکستان کے خبریں باہر دیکھتے ہیں باہر کی ادھر دیکھتے ہیں کہاں پر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل ورڈ میں انٹرنیشنل ورڈ میں تو ہم سٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں انفرٹنیٹلی مطلب میں نے آپ کو بولا ہے انٹرنیشنل ورڈ پر ہم بلال اس ورڈ پر آئی نہیں ہے ہمارے انٹرنیل سسٹمز اجنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں عوام مطلب دن با دن معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے میں بتاتا ہوں انٹرنیشنل فورم پر آپ کی اوقات کیا رہ گئی ہے ایک شاید امریکہ میں ورلڈ ڈیموکرسی سمیٹ ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں ورلڈ ڈیموکرسی سمیٹ ہو رہی ہے ورلڈ ڈیموکرسی پر بات کرنے کے لیے ہر سال یہ سمیٹ ہوتی ہے اور پاکستان کو اس میں انوائیٹ ہی نہیں کیا گیا سمجھ رہے ہیں ورلڈ ڈیموکرسی سمیٹ اور پاکستان is not انوائیٹڈ بھارت ہے وہاں پر ایج اشنگل صاحب نے وہاں پر کورا اپنا بھاشن دیا ہے بتایا ہے بھارت میں ڈیموکرسی کی جڑیں کتنی بھارت کی ڈیموکرسی کیوں اتنی مضبوط ہے کیونکہ ہم سماج کے طور پر بہت ڈیموکرسی اس لیے لیکن پاکستان انوائیٹڈ نہیں تھا تو کہاں ہے ورلڈ فورم پہ آپ ڈیموکرسی کے اوپر سمیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ انوائیٹڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کے اینڈ ڈیموکرسی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ اگر ڈیموکرسی ہوتی تو عمران خان پی ایم نہ بن گیا ہوتا یار ہم بھی چاہتے تھے عمران خان پی ایم بنے بہت دھوکہ ہو گیا اس کے ساتھ ہمارا اپنا بندہ پی ایم نہیں بنایا نقصان ہو گیا میں نے سب سے پہلے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں ایلیٹ کلچر کو ختم کیا جائے یہ سب سے پڑی جو انہیں رکاوٹ ہے اور اگر یہ ختم کی گی تو پاکستان کے سارے مسئلح حل ہو سکتے ہیں اور یہ چائے والی بات پہ کیا کہیں گے کہ چائے بھی ادھار پی رہے ہیں نہیں مطلب مسئلہ یہ اس طرح ہے ہماری عوام جو انہوں میں شہور نہیں تھا شہور والے جو لوگ آتے ہیں سب سے پہلے ہر فرکلیٹلی سیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے بلکل ان کا پولیٹکس میں مداخلت ہے لیکن وہ مداخلت کس وجہ سے مطلب وہ تو خود نہیں آئے پاکستان میں اگر آپ تاریخ میں دیکھے نواز شریف کو پچھلے بار جو انہوں نے ہٹا دیا تھا لیکن اب نواز شریف پھر ان کو ہاتھ پکڑ کے آیا ہے مشرف کے ٹائم پہ مشرف جس ٹائم گورنمنٹ کر رہے تھے تو اس وقت یہ بجلی کے بلز کا بڑا ایشو آ رہا تھا تو اس وقت ایک آرمی کا بندہ ایک میٹر ریڈر کے ساتھ ہر گھر پہ جاتا تھا تو لوگ بل بھی دیتے تھے یہ چیزیں ہم نے خود پرووک کی ہے یہ چیزیں ہم نے خود مطلب ان چیزوں کو راستہ دیا ہے اگر آرمی آج انٹرپشن کر رہی ہے مطلب انٹرپیرنس کر رہی ہے تو ہماری وجہ سے کر رہی ہے پولٹیکل الیٹ کے جو پولٹیکل الیٹس ہے وہ کلچر ہے وہ بار بار آرمی کا ہاتھ کیوں تانتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب وہ الگیشنز تو لگ رہی ہے وہ پھر خدا جانے ہیں یا نہیں ہے لیکن یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سپلشمنٹ کے ساتھ جن کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو مطلب جوس کے مخالف ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں نواز شریفی سے پہلے باہر بیٹھ کے جو ان آرمی کی خلاف باتیں کرتا تھا اب آیا ہے تو پھر اسے آرمی کی حق میں بات کر رہا ہے ملک ہے ہم کہتے ہیں آرمی بھی ہماری اپنی ہے عوام بھی ہماری اپنی ہے سیاستدان بھی ہماری اپنے ہیں لیکن جب تک ان کی یہ ہائپوکریسی یہ منافقانہ رویہ ختم نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کیا انہیں پہ آج ہیں آج انڈیا نے ایک ریکورڈ بنایا ہے ان کا جو فور ایکس عزاو ہے چھ سو چالیس بیلین ڈالر پر پہنچ گیا ہے اور دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ڈالر موجود ہے دوسری جانب پاکستان کے خبر یہ ہے کہ سات بیلین ڈالر ہمارا فور ایکس عزاو ہے اگر آئی ایم ایف سے جل سے جل لو نہ ملا تو کنٹری کے ڈیفولٹ ہونے کے چانسز جو ہے بڑھ جائیں گے ایک طرف اتنا دولت اتنا مال اور دوسری طرف پاکستان کو چلانے کے لیے ڈالر موجود نہیں اس کا جواب سن لیں اس سے پہلے میں بتا دوں کہ بھائی بدھائی ہو پاکستان آئی ایم ایف نے منظور کر دیا ہے کہ بھائی آپ کو اور کرزہ وہ دے گا تو تین بلین ڈالر کی ڈیل تھی اس میں شاید ون پوائنٹ ون بلین ڈالر آپ کو جلد پاکستانی ہوگے نہیں لیکن پاکستانی سرکار کے بینک اکاؤنٹ میں جس کا لنک سیدھے اسم منیر صاحب سے ہوگا مجھے لگتا ہے وہاں پر آنے والے ہیں اور اس کو لے کر بڑی خوشیں بنائی جارہی ہیں پاکستان سرکار میں اور بڑے لوگ خوش ہیں کہ چھلو کرزہ اپروو ہو گیا ہے لالا نے کرزہ اپروو کر دیا ہے لالا سہوکار جان لے لے گا جان لے لے گا جان اور جان تو جائیں رہی ہے بچارے عام پاکستانیوں کے جاری ہیں نہ کسی فوج کے افسر کی جاری ہے کیونکہ ان کو مہنگائی سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے نہ کسی نیتا کی جاری ہے کیونکہ انہیں بھی مہنگائی سے فرق نہیں پڑتا جان کس کی جاری ہے جو ٹیکس دے رہا ہے یعنی کہ عام پاکستانی اسے بل بھی بھرنا ہے ٹیکس بھی دینا ہے گھر پریبار بھی چلانا ہے اور آپ کے دیئے پیسو پر ایش کر رہے ہیں آپ کے نیتا اور آپ کے فوج کے لوگ تو آپ کی گیس کی ایک کمپنی ہے اس نے تو کہا ہے کہ جی قریب قریب ڈیڑھ سو پرسنٹ گیس کریٹ بڑھانے والی ریکومنڈیشن کی ہے اس نے اور کوئی اس میں مہتر میں کہوں کہ غلط بات نہیں ہوگی کہ آئے کل کو گیس کدام اور زیادہ بڑھنے والے ہیں آپ کے تو بدای ہو جش منائیے پاکستانیوں پاکستان کے جو معاشرالات ہیں وہ اس قدر برے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان کی سیلریز نہیں آ رہی اور جو غریب عوام ہیں ان کی سیلریز نہیں آ رہی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئی ایم ایف سے بات کیا ایم ایف کے کرزہ دینا بہت مشکل ہے جو آپ نے ابھی انڈیا کی بات کی انڈیا چوتھا بڑا ملک ہے جس کے پاس اتنا وہ پڑا ہو گیا ہمارے پاس اتنا بھی پیسے نہیں کہ ہم سیلریز دیں ہمارے پاس اتنا بھی پیسے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی سیلریز دیں یا لوگ جو ہیں جو غریب لوگ ہیں جو جو اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو پور پیپل ہیں جن کو سیلریز نہیں میری جو غریب اب تو رمضان آ گیا رمضان میں حالہ کے باہر کے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ٹین پرسن فائی پرسن ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ففٹی پرسن بڑھا کر چیزوں کو دیا جاتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں فروٹس لینے یا ہم لوگ کچھ چیزیں لینے تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے غریب امام پشکے رہ گئی ہے تو برائے میرے بانے ان چیزوں کو کم کیا جائے اور باہر کے ملک سے دیکھ کر ہمیں اپنے ملک کو سیدھا کرنا چاہیے صحیح بات ہے اب پاکستان کے مسئلے تو آپ نے بتا دی اب یہ بھی مجھے وجہ بتائے کہ انڈیا کے جو خزانے ہیں وہ کیوں بھر رہے ہیں ان کے اندر اتنی تیزی کیوں دکھ رہی ہے کیسے ان کی کیا پولیسیز ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا ملک بہتر ہو رہے ہیں بلکہ ڈالرز کے بھی بندار ان کے ملک میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں سر کیا ہے کہ وہاں پر پولیٹک جو ہیں وہ سب مل جل کر چلتے ہیں وہاں پر ایک یونٹی بنی بھی ہے یہ ہے کہ ہر پولیٹیشن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے کو لگا وہاں پر بھی بڑی کھینچتے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر ایک ہی ووٹنگ ہے وہاں پر ایک ہی موڈی ہے وہاں پر ایک ہی بندے نے موڈی کو ووٹ دینا ہے آپ دیکھ رہی ہیں موڈی جیتا ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر عمران خان نواز شریف سب ہی کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی مشکل ترازو بھی ہے سراجو لگ جس کی وجہ سے بہت ہی مشکلات آ رہی ہیں اور ہر کسی کو اپنی پڑی گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ بھائی دا لگ جائے گا تو ہم لے لیں گے ہم لے لیں گے تو ایسے نہیں ایسے نہیں ملک چلتا ٹھیک ہے نا جو چائنہ ہے دنیا کا نمبر وانہ ہے سویڈن ہے جپان ہے اب انڈیا ہے تو پاکستان بھی آ سکتا ہے کہیں نہ کہیں اگر وہ اپنی معاشی علاق صحیح کر لے دیکھیں ہمارے پاس یوت ہے ہمارے ملک میں بزرگ اتنے نہیں ہیں نوجوان جس ملک کے پاس یوت جیسی پاور ہو اور وہ ملک مانگ کے ملک چلائے وہ اس کے حکمران مانگ کے پیسے لائیں کیسا فیل کر رہے ہیں کہ عوام بھی ہے نوجوان بھی ہیں اپنے اپنے طور پر ہر بندہ سٹرگل بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی فیوچر نہیں ہے یہ سوال میں آپ سے گھروں میں جواب ہی نہیں دے سکتا آپ جواب ہی نہیں دے سکتے دیکھیں ہمارے کیا ہے کہ ہماری جو یوت ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ بھیگ نہیں مانگ سکتی جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھیگ مانگنے کے اب قابل ہو چکے ہیں اچھا کہ بائیٹ امریکہ سے انہوں نے کاش لے لیا آئی مائف سے کاش لے لیا ہمارے جو یوت ہے وہ اس گوارہ نہیں کرتی کیونکہ ہم جو لوگ ہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم نہیں گوارہ کرتے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو اس مقام تک لے کر جانا ہے یعنی کہ اس مقام تک لے کر جانا ہے ہی کہنا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اس مقام تک پہنچے جس مقام تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں ہم سٹوڈی یا کالیفیکیشن کس لیے کر سکتے ہیں ہی کہنا تو ہمارا آپ سٹوڈنٹ ہیں تعلیم کا میار کیا ہے پاکستان آپ نے کہا کہ آپ بھیگ نہیں مانگ سکتے ہو سکتا ہے آپ انڈیویجول ہوں پاکستانی بھکاری ہوای جہاں سے جا رہا ہے بھیگ مانگنے پتہ ہے نا سعودی میں اور یو اے میں بھگایا گیا ہے بھکاریوں کو جاپان اور پتہ نہیں کہاں کہاں بھکاری دکھ رہے ہیں اور کتنے بھکاری ہو گئے ہیں آپ کے یہاں آپ کے یہاں کی میڈیا کی ایک ریپورٹ ہے وہ دکھا دیتا ہوں سنیے نو سو روپے بھیگ مانگی جاتی ہے اور کراجی میں روزانہ افی بھکاری چودہ سو پچاس روپے بھیگ مانگتا ہے سالانہ بات کر لی جائے تو ایک ارب پندرہ کروڑ اکتر لاکھ اور تین تالیس ہزار ڈالر کے لگ بھگ بھیگ دی جاتی ہے جہاں پر لاکھوں کروڑوں کی زنگیاں میں بھکاری ہوں وہاں پر تو میں کہوں گا میں کسی کو آئیڈیا دیتا ہوں بھئیہ سکول کالیج کھول لو تو بھکاریوں کو ڈگری دینے والے بھکاری کیسے بنیں دسویں کریں آپ بھکاری کی بیسک ٹریننگ کے ساتھ بارویں کریں آپ تھوڑا ایڈوانس ٹریننگ کے ساتھ پی ایچڈین بھکاری کریں بی این بھکاری کریں بی ایسی بھکاری کریں ایم ایسی این بیگگنگ کریں مزہ آئے گا بھائی صاحب اور بزنس چل نکلے گا میں بتا رہا ہوں اور وہی تو ہو رہا ہے اس کو آپ چینلائز کر دیجئے سرکار سے کہیے کہ بھئی انورسٹی بناو ورلڈ انورسٹی آف بیگن ہاو ٹو بیگ وہ اگر پیپر دینے جاتا ہے تو وہ پچیس تیس ہزار پیادے کر پاس ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر ہم جیسے غریب لوگ منڈل کلاس لوگ اگر پاس ہو کر یا ہم چیزیں کر کر اس مقام تک پہنچنا تو وہ ہم سے آگے جا چکے ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ پیسہ ہی ہے سب کچھ عام بندہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کے سٹوڈنٹ تو پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بناتا دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ میری فیملی جو ہے نا وہ آت آف انٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر سیونٹی سیونٹی فائی پرشنٹ لوگ جو ہے نا بزنس بین وہ انڈیا ہیں ٹھیک ہے نا انڈیا نے انڈیا کا ایک بندہ یا دو بندے جو وہاں پر اپنی کمپنی کو ہولڈ کر رہے ہیں نا وہ ہمارے پاکستان کا کرزہ اتار سکتے ہیں یہ میں انڈی ریکارڈ بات کر رہا ہوں انڈیا کے لوگ پاکستان کا کرزہ اتار سکتے ہیں وہ اتنا کو ہیں سر وہ اتنے انٹیلیجنٹ کیسے بن گے ان کے پاس اتنی اچھی ایڈوکیشنز ہے وہ زیادہ تر انٹرنیشنل کمپنی کے سی اوز ہیں پاکستانی ایک نام بھی نہیں ملتا سر کیا ہے کہ نا ہمارے ایک ہماری پاکستانی ہے ہم بھی پاکستانی ہمارے نام پر ایک دھبا لگ چکا ہے کہ ہم لوگ کرپشن میں ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ فروڈ کرتے ہیں ہم لوگ دھوکے بازی کرتے ہیں ہم لوگ پاکستانی پاکستانی کی ٹانگ کھنچنے میں لگے ہوتے ہیں یعنی کہ باہر کے ملک میں ایسا نہیں ہے باہر کے ملک میں یہ ہے کہ انڈین ایک انڈین کو سپورٹ کرتا ہے حالانکہ وہ غلط ہے ٹھیک ہے نا باہر کے ملک میں بہت زیادہ سپورٹنگ کی جاتی ہے ایک انڈین ایک انڈین کو بہت سپورٹ کرتا ہے اگر پاکستانی تو اگر انڈین انڈین کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ غلط کیسے ہے اور تو کون ہوتا ہی ہے بتانے والا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے درشکو آپ کو کیا لگتا ہے ایک انڈین اگر ودیش میں ایک انڈین دوسرے انڈین کی مدد کرتا ہے تو اس میں غلط ہے کمال کی بات ہو گئی ہے مطلب وہ انڈین انڈین کی مدد نہ کرے اور پاکستانی کی مدد کرے تو وہ صحیح ہو جائے گا ہے نا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اب اسی لیے تم لوگ کی حالت ایسی ہے دماغ ہے نہیں تم میں جو موں میں بک دو انٹشنٹے کچھ بھی بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے اب دیکھ لیں آپ کے جو ہے غریب طبقہ اس کو نوکری نہیں مل رہی بے روزگاری ہے اس کے لیے کوئی اچھا روزگار نہیں ہے جس کی وجہ سے اب ہمارے حالات یہ ہیں کہ لوگ چوری اور ڈکیٹی پر تل گئے ہیں کہ انہوں نے بھی آخر کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ہمارے غریب کو کوئی فیصلیٹیز نہیں مل رہی جس کی وجہ سے وہ غریب جو ہے اس چوری اور ڈکیٹی کی وجہ بن گیا ہے اور یہ ہماری حکومت ہے اس کی ذمہ دار ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ان کو روزگار دے ان کی فصل ہے یا ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ حل کریں لیکن وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی ہے آپ نے کہا کہ بے روزگاری ہے کسان کے بھی مسے یہاں پر ہے کسان بھی یہاں پر خوش نہیں ہیں لیکن دوسری جانب اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں انیس سو سنتالیس میں وہ ملک ازاد ہوتا ہے اور آج وہ دنیا کی ففت لارجسٹ اکونومی ہے اور اس کے پاس اس وقت دنیا کے چوتھے نمبر پر اس وقت ہے اس کے پاس اتنا ڈالر پڑھا ہے چھ سو چالیس بیلین ڈالر پڑھا ہے انہوں نے اتنی ترقی کیسے کی اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے اصل وجہ پتہ ہے کیا کہ ان کے جو وزیر اعظم یا ان کی حکومت ہے اس کو سمجھ آگئی ہے کہ کیسے کام کرنا ہے کیسے نہیں کرنا اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی شعور آگئے کہ یہ ہمارے لئے انسان اچھا ہے یا یہ برا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے آج پاکستان میں لوگ امیر ہیں اور انڈیا میں جو ہے دوسرا حکومت وہ غریب ہے لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں نہیں انڈیا میں حکومت بھی امیر ہے اور عوام اب پچیس کروڑ عوام کو انہوں نے غربت سے باہر نکالے اس کی وجہ یہ ہے نا اب آپ دیکھ لیں میڈل کلاس وہاں بڑھ رہے ہیں موڈی صاحب ہے دوسری دفعہ وہ منتخب ہوئے ہیں اور تیسری تیاری ہو رہی ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں اچھا ایک کوئی پاکستانی اگر مجھے یہ سمجھا پائے کہ کیسے بھارت کی سرکار غریب ہیں اور لوگ امیر ہیں سمجھائیں آپ کی یہ مطبع کیسے ہوتا ہے سرکاریں امیر کیسے ہوتی ہیں نوٹ چھاپ کر کیسے امیر ہوتی ہیں سرکاریں بدھین ہے نا پاکستان میں بدھین ہے پچھلے پانچ سالوں میں کتنے وزیراعظم آئے ہیں اور کتنے چینج ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وزیراعظم پنجاب ہے وہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں ان کو چینج کرتے رہے اس کے بعد نگران حکومت آگے نگران حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ تو عارضی ہوتی ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس وہ تو صرف جسٹ آتی ہے کہ تاکہ الیکشن ہو الیکشن کے بعد کوئی نیا آیا چلی جاتی ہے ان کا یہ کام ہوتا ہے اور جو ہے انڈیا کی بات کی جائے ان کا جو میڈل کلاس طبقہ وہ اوپر جا رہے ہیں جا رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں اور وہ غربت ختم کر رہے ہیں ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنی عیاشیوں پر وہ اپنے خزانے بھرنے میں لگی ہوئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو حکومت ہے وہ نونلی کی ہے اور جو ہمارے سابقہ وزیراعظم نواز شریف صاحب ہیں اس کے بیٹے پاکستان میں موجود نہیں ہیں ان کا سارا بزنس باہر ہے پاکستان میں کوئی بزنس ان کا نہیں ہے انڈیا کے پرائیر منسٹر کی بات کریں ان کی ایک سوئی جتنی جائداد بھی باہر نہیں ہے دیکھو نا وہ ملک وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے ان کو پتہ ہے کہ یار یہ میرا گھر ہے میں نے اس عوام میں رہنا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے اور باہر چلا جانا ہے اور جو مدی ہے وہ ایسا نہیں سوچ رہا وہ اپنے ملک کے لیے بہتری کر رہا ہے اپنی قوم کے لیے بہتری کر رہا ہے پاکستان کے اندر اصر اتنی عبادی بڑھ گئی ہے چوبیس پچیس کروڑ کی عوام ہے مستقبل کسی کے پاس نہیں ہے الیکشنز یہاں پر فیر نہیں ہے وزیراعظم کوئی یہاں پر نہیں ٹکتا دنیا ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ان پانچ سالوں میں کون سا وزیراعظم ہمارے ملک پاکستان میں آیا ہے کوئی آیا ہے نہیں آپ کوئی انویسمنٹ بھی نہیں آ رہی کوئی آتا ہی نہیں ہے پاکستان کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے جو ہے بینک بیلس بیلس جوڑنے میں اور اپنی پرابٹی بنانے میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے پچھلے دنوں آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو الیکشن ہوئے اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ مہدہ ہوا تھا کہ اگر آپ مثلاً آئی ایم ایف کے ساتھ مہدہ ہوا تھا ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھائیں گے تو ہم آپ کو فنڈ جاری کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے جیسے اب ویسٹن ڈیز ڈیفالٹ ہوا لیکن ان کی عوام میں شعور آیا وہ کھڑے ہوئے سری لنکا بھی ڈیفالٹ ہوا ہے ویسٹن ڈیز کا تو پرتا نہیں سری لنکا ہوا تھا سری لنکا کہہ لیں سری لنکا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوا اب وہ اپنے کھڑا ہو گیا ان کی عوام نے کہا کہ ایسے نہیں ہونا یہی وجہ ہے وہ کہہ لو کہ ہمارے پاکستان میں تعلیم نہیں ہے ہمارے پاکستان میں صحت نہیں ہے ہمارے پاکستان کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے ساپ پانی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے روڈ نہیں ہے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یونیورسٹریز اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اب دیکھ لیں آپ اب میں دوسرا ادھر بہاولنگر سے تحصیل منٹراباد ہے میں ادھر آیا ہوں لاہور اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہاولنگر ہمارا ایک زل ہے نواب صادق بہاولپور کی ریاست ہے جس نے پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے تین ماہ کی تنخواہ دی ہے پورے پاکستان کو اور اب یہ حالات ہے کہ ادھر جا کر دیکھیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور لاہور میں آتے ہیں کہ تاکہ اچھی تعلیم ہو کچھ بہتر ہو سکے ہمارے بہاولپور میں یا بہاولنگر میں کوئی اچھی یونیورسٹیز نہیں ہے سکول نہیں ہے کوئی حکومت میں کام نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا چاہے نواز شریف آیا ہے زرداری صاحب آیا ہے ہاں عمران خان کی بات کی جائے اس نے کوئی آ کر بہتری لانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کو رہنے نہیں دی گئے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے شکریہ تو دوستو ویڈیو قدم ہو گیا اور اپنے باتچی دیکھ لی سوال ایک شائلہ نے پوچھا کہ بھئی ہمارا فوریکس ریزرو کیوں نہیں بڑھ رہا ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں بہت لوجک اور بہت فاکچول جواب دوں گا میں شاید پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ لیکن اس کے پہلے بتا دوں کہ جیسے شائلہ نے بتایا کہ بھئی سات آٹھ بلین ڈالر کی سات بلین ڈالر کی آپ کے پاس ڈالر کے ریزرو پڑے ہیں فوریکس ریزرو جو ہوتا ہے بھی دیشی مدرہ بھنڈار بھارت کا ابھی جو بڑھا ہے نا مدرہ بھنڈار وہ ٹین بلین ڈالر سے زیادہ بڑھا ہے آپ سمجھیں جتنا آپ کا ٹوٹل فوریکس ریزرو نہیں ہے جتنا ہے اس سے زیادہ تو ہمارے ہاں فوریکس ریزرو بڑھ جاتے ہیں اور گھڑ جاتے ہیں ٹیلی بات ہو گئی تو اس سے حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی حیثیت کہاں سٹینڈ کرتی ہے جو سوال تھا کہ بھائی فوریکس ریزرو بڑھتا کیوں نہیں فوریکس ریزرو ایسا ہی نہیں بڑھتا ایڈ کے پیسے سے فوریکس ریزرو نہیں بڑھتا آپ کے ہاں جو فوریکس ریزرو پڑھے ہو گئے ہیں وہ بھی ایڈ کے پیسے ہیں اُدھار کے پیسے ہیں لون کے پیسے ہیں اور پاکستان شروع سے ہی ایڈ سے لون سے چلتا آ رہا ہے کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا آج ہمارے دیجیٹل جو میڈیا پلیٹفارمز ہیں یا کنٹنٹ کرییشن کی پلیٹفارم ہے آپ کو اندازہ ہے کہ ہم اس سے کتنے پیسے کمارے ہیں اس میں یوٹیوب بھی ہے اس میں ایمیزون بھی ہے اس میں نیٹفلکس بھی ہے اس میں اور بھی دوسرے جو انڈیا کے بھیتر والے جو دیجیٹل کنٹنٹ کرییٹرز ہیں فیس بک ہے اس سب ملا کر پشلی بار دوہزار تیس میں 8.8 بلین ڈالرز کا ریونیو جنریٹ کیا انہوں نے 8.8 بلین ڈالرز کا ریونیو مطلب ابھی آپ کے یہاں جتنا فورکس ریزر پڑا ہے اس سے زیادہ ریونیو تو ہمارے دیجیٹل کنٹنٹ کرییشن والے پلیٹفارمز نے کر دیا ہے ایسا کیوں ہوا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں اگر یہاں کے لوگ کام نہیں کریں گے تو وہ ریونیو نہیں آئے گا ویسے ہی جو یہاں پر فیکٹریز ہیں جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں گاڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں بائکس ایکسپورٹ کرتے ہیں پتہ نہیں کھانے کی ایگرو پروڈکس ہم کتنا کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہتھیار ایکسپورٹ کر رہے ہیں کئی بڑی بڑی جہاز کی کمپنیوں کے پارٹس پورزے بنا کر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں آٹوموبائل کے پورزے ایکسپورٹ کر رہے ہیں بہت لاب آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں تب تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو اپنا فوریکس ریزر بڑھانا ہے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا مینفیکچرنگ کرنی پڑے گی پروڈکس نکالنے پڑیں گے سرویسز دینی پڑیں گی تب تو جا کر آئے گا جو باہر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں جس سے ریمٹنس آتی ہے اس سے فوریکس ریزر بڑھ رہا ہے ایکسپورٹ جو ہم انڈسریز سے کر رہے ہیں اس سے فوریکس ریزر بڑھ رہا ہے تو آپ کام کرو گے نہیں آپ انڈسریز لگاؤ گے نہیں سرویسز آپ دھو گے نہیں تو فوریکس ریزر آپ کا بڑھے گا کیسے گھر بیٹھ کر فوریکس ریزر نہیں بڑھتے اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے جھٹنا پڑتا ہے جی جان لگانا پڑتا ہے آج ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سرویسز دے رہے ہیں انڈسریز گرو کر رہے ہیں منفیکچرنگ کر رہے ہیں تب جا کر ہمارا آج فوریکس ریزرو اتنا زیادہ ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ فوریکس ریزرو سے ڈالر ڈالر میں تو ہم ایک پیمانہ بنا رکھا ہے کہ ماہبتے ہیں لیکن صرف اس میں ڈالر نہیں ہوتے اس میں یورو بھی ہوں گے اس میں پاؤنڈز بھی ہوں گے ہاں ڈالر کا جو پرسنٹیج آف ہے کہ ٹوٹل اتنا ہے اس میں پرسنٹیج ڈالر کی زیادہ ہوں گے کیونکہ انٹرکس میں ٹریڈز جو ہوتی ہیں وہ ڈالر میں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم اگر کوئی چیز خرید نہیں ہے تو ہم ڈالر میں خریدتے ہیں حالانکہ اب بہت کچھ ہم نے روپیز اور لوکل کرنسی میں شروع کر دی ہے رشیا اور ہمارے بھی چھو گئے یہ اور بھی کہے دیشوں کے بھی چھو گئے ہیں تو ہم ڈی ڈالر آئیشن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں لیکن پھل جمع بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے لوگ کام کرنا نہیں شروع کریں گے فوریکس ریزرگ نہیں بڑھ سکتا سرکار کے کرنے سے نہیں بڑھے گا سرکار بس یہ ہی کر سکتے سعودی عرب نے کچھ پیسہ دے دیا فوریکس ریزرگ بڑھ گیا تو آپ کو کام کرنا پڑے گا اون کرنا پڑے گا فوریکس ریزرگ آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے